اگر آپ کی نیت کاروبار کر کے جو ہے وہ دین نہیں ہے تو کیا دنیا ہے بلکہ ہم تو کاروباری لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے خالی تائیس عبدالدیناری و عبدالدرم تو نہیں ہے لیکن آپ کا کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ کی کاروبار ہے برکت اس لیے ڈالے گا کیونکہ آپ ایک دین کا بنیادی شعبہ ہیں اور آپ اس دین کی مدد کریں گے تو آپ کا مقصد بھی بڑا مقصد بن گیا آپ کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے وہ کہتے ہیں حدیث آتی ہے اللہ کی نیمسی بن فرماس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگے رہتا ہے اگر ایک شیخ اور ایک عالم جو ہے وہ مسجد کی رونک تھا اور علم پھیلالا تھا تو اس مسجد کو بنانے والا جس نے اللہ کے گھر کے بدلے اس دنیا کے اندر اللہ نے جنت میں سودا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیسے آؤٹ ہو گیا اس سے اپنی دعا کے اندر وہ درد کیسے لے کیا ہو گیا کہ اللہ تو ادھار میرے لیے مدد ہے کہ میں خالی اپنے لیے نہیں کھڑا میں تردین کے لیے کھڑا ہوں جو اگر مدرسے کے اندر پڑتا بھی ہے آٹھ سال پڑھنے کے بعد اور جو ہے وہ تجارت کرتا ہے دیکھیں حرمت تو نہیں ہے اور نہ میں کہوں گا کہ مقلط کام ہے تجارت کرے بلکل کرے لیکن اگر آپ نے تجارت کا شعبہ اٹھانا تھا تو بھائی دین کے بنیادی پرنسپلز سیکھتے اور اتنی محنت آٹھ سال کرنے کے بجائے دنیا میں کر لیتے کیونکہ ہمیں ضرورت بڑی ہے فینینچلز کی یہ بنیادی شعبہ ہے غیر بنیادی نہیں کہہ سکتے ہمارے یہاں سب کانٹینٹ کے اندر یہ تفرقہ جو آیا ہے یہ آئے ہی تب جو ہم نے دوسری کے ویٹیج کو اڑایا آپ کیا کون سا مدرسہ ہے اور کون سی مسجد ہے جو بغیر تاجروں کی بنتی ہے ہمیں پتا ہے کہ کتنی مسجدیں جو ہیں وہ بنتی ہیں انڈسٹریز کی وجہ سے اس کو بنیادی شعبہ کیوں نہیں سمجھ رہے دین کا وہ تو ہے بلکہ ہم تو کاروباری لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے خالی تائیس عبد الدیناری و عبد الدرن تو نہیں ہے لیکن آپ کا کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ کی کاروبار اور برکت اس لیے ڈالے گا کیونکہ آپ ایک دین کا بنیادی شعبہ ہیں اور آپ اس سے دین کی مدد کریں گے تو آپ کا مقصد بھی بڑا مقصد بن گے آپ کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے اگر آپ کی نیت کاروبار کر کے جو ہے وہ دین نہیں ہے تو کیا دنیا ہے تو پھر تو آپ کی دعاوں کے اندر آپ جب اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگیں گے کس طرح آپ ملکہ میں سوچتا ہوں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں جو خالی اپنے مسائل اپنی زندگی کے اندر ہیں اپنی دعا کے اندر وہ درد کیسے لے کیا ہوگئے کہ اللہ تو اتار میرے لیے مدد ہے کہ میں خالی اپنے لیے نہیں کھڑا میں تیر دین کے لیے کھڑا ہوں اور تیری زندگی سمال دے گا وہ کہتے ہیں حدیث آتی ہے اللہ کی نیترین فرماس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگے رہتا ہے کیسے تمہیں مدد ملے گی تمہارے لیے کیوں اترے گا تمہارے لیے فرشدہ کیوں اتریں گے تمہارے لیے مدد کیوں اترے گی اس کو آپ بنیادی شعبہ قرار دیں اور یہ تھا ہمارے ہاں لیکن پھر کیا ہوا یہ سازش تھی باہر والوں کی کہ انہوں نے کہا کہ دنیا دار طبقے کو تم دنیا دار طبقہ ہو تم بے دین ہو اور ہم جی ہم دین والے ہیں انہوں نے کہا تم چندہ خورو اور ہم کام کر تو یہ تفرقہ آ گیا یہ تفرقہ ہونے ہی نہیں چاہیئے تھا یہ تفرقہ ہونے ہی نہیں چاہیئے تھا یہ تفرقہ حالکہ دونوں دین کا کام کر رہے تھے مین وجہ یہ ہے کہ ایکسپٹنس نہیں تھی دونوں درد بھئی اگر اگر ایک شیخ اور ایک عالم جو ہے وہ مسجد کی رونک تھا اور علم پھیلارا تھا تو اس مسجد کو بنانے والا جس نے اللہ کے گھر کے بدلے اس دنیا کے اندر اللہ نے جنت میں سودہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیسے آؤٹ ہو گیا اس سے پھر اب اس کے اندر میں ایڈمن اور اس پر بیعث میں نہیں جاؤں گا دینی بینچ کی بلکہ اس کو آپ نا بڑے میکرو پچر بس طرح لے کے جائیں کہ ایک ہوتے تھے حکمران ایک ہوتے تھے علماء کہ اس قوم کی اصلاح جو ہے وہ تب تک ہے صلاح اس کے اندر تب تک ہے جب تک یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں اس کے حکمران اور اس کے علماء اب آپ ان دونوں کے اندر تفرقہ کر دیں تو آج ہمارا وہ نتیجہ ہے کہ آج حکمران کچھ اور ہیں وہ کسی اور پیچ پہ ہیں علماء کسی اور پیچ پہ ہیں ہمارا تو پینکل یہی تھا کامیابی کا ہمارا دور ہی وہی پرائیم تھا اور گولڈے نیرہ تھا ہمارا جب یہ دونوں صحیح تھے اسی کی مایکرو پچچر کے اندر ایک مسجد ہے جہاں پہ ایک ایڈمن ہے اور جہاں پہ ایک علماء ہے آپ بولنے جی ایک کو آؤٹ کر دیں علماء ہی سب کچھ کر لیں وہ بھی بات اسی معنید ہوگی کہ آپ پھر ملک بھی صرف علم والوں کو دے دیں جن کو دینی علم ہے اور دنیا دنیا جو ہے ان کے پر ہے نہیں وہ دوسری چیز ہے سلطہ اینی پاور اینی وہ الگ بات ہے یہ مسجد کے اندر ہو مدرسے کے اندر ہو ملک کے اندر ہو یہ دونوں فیسٹ ہمیشہ سے ہیں جب دین کا کام ہو رہا تھا تو ان کو سپورٹ کرنے والی سلطہ تھی کسی کی تو دین کچھ لوگ کہتے ہیں نا کچھ لوگ دلوں کا علاج کر رہے تھے کچھ لوگ دلوں کی رونک بن رہے تھے کچھ لوگ ان جو حفاظت کر رہے تھے دین کی اور دلوں کی اور کچھ لوگ سردوں کی فاتھ کر رہے تھے یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کسی ایک فیکٹرز کو مائنس کریں گے ایک فیسٹ کو مائنس کریں گے کہ نہیں نہیں دیندار ہم ہے تم بے دین ہو مسئلہ ہو جائے گا